جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر عمران حان یوسف زئی صاحب کے پاس ان سے جانتے ہیں کہ آئی ریسکیو کی کیا کرکر دی رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دسم حرم الحرام کے لیے جس طرح کے اور ڈپارٹمنٹس کے اقدامات ہوتی سی طرح ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی بھی ہوتے ہیں ہمارے تقریباً پچاس سے زیادہ ریسکیو اہلکار جس میں میڈیکل ٹیکنیشن بہت زیادہ کی تعداد میں یہاں پہ ہم نے ڈیبیوٹ کیے تھے جس طرح یہ جلوس اپنے امام برگاہ سے سٹارٹ ہو گیا وہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے چار ایمبولینسز سٹاپ اور میڈیکل ٹیکنیشن اور آلانگ ویڈ آفیسر یہ سارے پریزنٹ تھے اور جتنے بھی اس کو آزاداروں کو جو تب بھی سہولیات یا فرسٹ ایٹ دینا تھی وہ ہم نے کر دی باقی جو لائن ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ بھی اپنا اپنا رول ادا کریں کنٹرول روم جو ہے وہ ہمارے ڈی سی صاحب کے آفیس میں اسٹیبلش ہے سر یہ بتائیے کہ آپ کے کوئی ڈیسپوزیبل سکوارڈ بھی یہاں پر موجود تھا جی بالکل بی ڈی ایس سکوارڈ ہے اور وہ ایک دفعہ نہیں مسلسل وہ سویپنگ کر رہی ہے جتنے بھی روٹ ہے اور جو آمن کمیٹی کے ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ جو روٹ ہے اس کو بار بار اس کی سویپنگ کی جا سکے مہرم اللہ نرام میں واسہ اسپی روایت جس طرح ہمیشہ سے کام کرتا ہے اسی طرح ہم نے کام کیا ہے پوری رات ہماری سروس جاری رہی تقریباً کوئی ہمارے کوئی سات سے آٹھ ہماری گاڑیاں تھی اور ایٹی کے قریب ہمارے جو ورکر سے انہوں نے پوری رات کام کیا جی میں اس وقت موجود ہوں یہاں امام برگاہ کے قریب جہاں پر جلوس اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے جتنے بھی ذاکرین ہیں ازدار ہیں وہ یہاں پر پہنچائیں اور اس کیٹ سے انٹری ہو کر یہ امام برگاہ میں داخل ہوں گے جی